کہ جو اجودیوں میں رام مندر بن رہا ہے اور اتر پردیش کے جو وزیرِ عالی ہیں یوگی آدھتِ نات کسی نے شرارت کی ایمیل آئی ڈی بنا کر ایمیل بھیجا کہ ہم رام مندر کو بھی بم سے اڑا دیں گے اور وزیرِ عالی آدھتِ نات کو بھی بم سے اڑا دیں گے اور مسلمان نام سے بھیجا دیکھئے شرارت دیکھئے آپ بم سے اڑا دیں گے مسلمان نام سے بھیجا لوگ یقین بھی کر سکتے تھے کیونکہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے بابری مسجد اور رام مندر کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے لیکن اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے کہ انکوائری جب کری پولیس والوں نے تو وہ پکڑا گیا دو غیر مسلم پکڑے گئے جنہوں نے یہ شرارت کی تھی اس طرح کی پہلے بھی ہو چکا ہے انزام لگا کے اگر یہ نہ پکڑے جاتے کیا پتہ کتنے لوگوں کے گھر پہ بلڈوزر چل جاتا کتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا کتنے لوگوں کا انکاؤنٹر ہو جاتا کتنے لوگوں کو قانون میں گھسیٹ لیا جاتا اگر یہ پکڑے نہ جاتے تو شک شبے میں کتنے لوگ پکڑے جاتے اللہ کا شکر ہے کہ ہی پکڑے گئے اور ہم تو تعریف کرتے ہیں ان ایجنسیز کی جنہوں نے ان کو پکڑا اور سچ کو ظاہر کیا مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتے ٹھیک ہے بابری محجد کا دکھ ہے سپریم کورٹ کا فیضلہ جس طرح کا ہے آپ کو معلوم ہے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہتا لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتے کہ جو فتنہ کریں حملہ کریں ایسا نہیں کر سکتے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ فتنہ پھیلانے والے ہیں ان کے اوپر انکشت لگنا چاہیے آپ نے سنا ہوگا نا ابھی ادگاہ کے پاس جو جھنڈے والان کے پاس ایک دو سو سال پرانی درگاہ تھی مامو بھانجہ درگاہ رات کے اندھیرے میں ایک بجے بلڈوزر لے جا کے توڑ دی وقت کی جو ایک سو تئیس جائدادیں ہیں جس پر تھوڑا تنازہ چل رہا ہے کورٹ میں کیس چل رہا ہے ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا رات کے ایک بجے دو بجے لے جا کے وہ پرانی درگاہ توڑ دی آپ سوچئے جب دل میں چور ہے جب ہی تو رات کو گئے بھئی آپ انتظار کریے اگر کوٹ کا فیصلہ آجائے جو فیصلہ ہے ویسا کرو تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں فرقہ پرستی کی بو آ رہی ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں دیکھیں مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا درگاہ ہو مسلمانوں کے مذہبی جذبات بے شک جڑے ہوئے ہیں لیکن مسلمان کبھی بھی دیش کے غدار نہیں ہیں قانون کے خلاف وردی نہیں کرتے قانون کی پازداری کرتے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے کبھی تو جو لوگ نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت نفرت پھیل لئی ہے میں تو دیکھتا نہیں مجھے تو لوگ بتا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو نفرت پھیل لئی ہے اس پہ انکشت لگنا چاہیے سرکار کو لگانا چاہیے مسلمانوں کو جو بدنام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی جہن بوت پارسی دلی تحسی ایس ٹی او بی سی آدھیباسی بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ عوام سب بہن بھائیوں کی طرح ہیں ابھی میں اخبار میں آج ہی پڑھا میں نے کہ نیشنل مائنورٹی کمیشن کے جو چیئرمین ہیں اقبال سنگھ لالپورا کہیں پر ان کو استقبالیہ تقریب دی گئی تو انہوں نے کہا کہ مسلمان دیش کا وفادار ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا مسلمان ہمیشہ ملک کے ساتھ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے مذہب وطن سے محبت اور بھائی چارہ سکھاتے ہیں اقبال سنگھ لالپورا نے ویر عبد الحمید کا ذکر کیا ویر عبد الحمید جس نے جنگ کے اندر پاکستان کا ٹینک اڑا دیا تھا بم بان کے ٹینک کے نیچے لیٹ گیا تھا اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری اپنے ملک کے لیے اپنی جان دے دی اقبال سنگھ لالپورا نے کہا کہ ویر عبد الحمید ہمارے لیے ایک مثال ہے اور اس کے کارنامے کو ہمیشہ یہ ملک یاد رکھے گا تو ہم یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں انہوں نے کہا جو مرکزی حکومت کی دو سو چالیس فلاحی اسکی میں چل رہی ہیں سرکار کی جو اسکی میں چل رہی ہیں ہم ان کا ایک سائن بورڈ لگا کے ہم ہر مسجد اور ہر مذہبی عبادتگاہ کے باہر لگائیں گے چونکہ ہم نے پچھلے دو تین جمعہ پہلے یہ اپیل بھی کری تھی کہ بھئی جو فلاحی اسکی میں ہیں دو سو چالیس آپ منظر عام پلاؤ ٹی وی پہ دو اخباروں میں دو پیمفلٹ چھپاؤ جگہ جگہ دفتروں میں دو انجیوز کو دو پتہ تو لگے نا دو سو چالیس اسکی میں کیا ہے بلکہ ہم تو یہ اپیل کریں گے اپنی سرکار سے کہ اب بجٹ آنے والا ہے بجٹ میں اقلیتوں کے لئے زیادہ فنڈ رکھا جائے آپ کو معلوم ہے پریمیٹرک اسکولرشپ بند کر دی مولانا آداد فاؤنڈیشن کی اسکولرشپ بند کر دی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ایک سو چالیس کروڑ عوام میں جو اقلیتیں ہیں مائنورٹیز ان کے لئے فنڈ کو بڑھایا جائے اور ہم تو یہی کہیں گے کہ ایکتا اور اکھنٹا اور مسلمانوں کی ہمدردی دیش کے ساتھ ہیں ہمیشہ ہم دیش کے ساتھ ہیں اور جو مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں قرآن شریف کو پڑھ کے دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کے دیکھ لو اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی نوجوان نسل اپنے بچوں کو آپ دیندار بنائیے اچھا سچا مسلمان بنائیے ٹھیک ہے آپ اسکولوں میں داخل کرو ایسے اسکولوں میں کرو جہاں بچہ مسلمان رہے تعلیم ہو جائے گی تعلیم کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے سارے اسکول اچھے ہیں ہم سب لگ جائیں گے اسکول اچھے ہو جائیں گے لیکن مسلمانوں کو بچوں کو وہیں داخل کرنا چاہیے جہاں پر ان کا مذہب محفوظ رہے مسلمان بچوں کو دین بھی آئے دنیا بھی آئے ہر طرح کی تعلیم آنی چاہیے اخلاق سکھائیے ان کو تعلیم سکھائیے اسی طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارا سب کا فائدہ